لارڈ آف دی رنگز کی دنیا سے منظر پر آئی دی رنگز آف پاور اب تک اس سیریز کے دو سیزنز آ چکے ہیں جو آٹھ آٹھ قسطوں پر مشتمل ہیں کافی زبردست ہندی ڈبنگ کے ساتھ ایمازون پرائیم پر موجود ہیں سیریز کتاب والی سٹوری فالو کرتی ہے سیریز کیسی ہے اس کی بات بعد میں کریں گے پہلے میں اپنی دلچسپی اس پر ہونے والے خرچے کے متعلق دکھاؤں گا اس سیریز کی ایک پسٹ کا خرچ اٹھاون ملین ڈالرز ہے یعنی دو سیزنز کی سولہ اقصاد کا خرچہ نو سو اٹھ آئیس ملین ڈالرز اور رائٹس کا خرچہ دو سو پچاس ملین ڈالرز رائٹس کو فیلہال سائیڈ میں رکھو اور نو سو اٹھ آئیس ملین ڈالرز کو پاکستانی روپے میں کنورٹ کر کے دیکھو پھر بعد میں اس میں رائٹس کا خرچہ بھی کنورٹ کر کے جوڑ لینا میرا حساب کافی کمزور ہے مجھ سے تو ہنگزوں میں لکھی گئی اماؤنٹ بھی پڑھ لی نہیں گئی خیر کون سا فرق پڑتا ہے مختصر آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ یہ دنیا کی اب تک کی سب سے مہی سیریز ہے اگر اب تک کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کو اتنے پیسے لگا کر کیسا بنایا ہے اب اس چیز کی بات کرتے ہیں میں لارڈ آف دی رنگز کی دنیا سے انجان ہوں تو میرے لئے کہانی سے جور پانا خاصا مشکل رہا اور ایک ایک کردار کو دیا گیا وقت مجھے ایسے لگا جیسے کچھ ہے دورا سا ہے تھوڑا اور بتایا ہوتا تو میں اس کردار کو جان پاتا کہانی اتنی تیزی سے چلتی ہے کہ آپ کے سر سے گزر جاتی ہے اور آپ سوچ رہے ہوتے ہو کہ ابھی جو ہوا اس کی تفصیلات کہاں ہیں کیا وہ لارڈ آف دی رنگز کی موویز میں دکھا دی گئی ہیں یا وہ لارڈ آف دی رنگز کی کتابوں میں دفن ہے تھوڑی سی گوگل ریسرچ کے بعد مجھے ادراک ہوا کی نہیں یہ میکرز نے کتابوں سے لی گئی کہانی کو تبدیل کر دیا ہے پھر جا کر اس پر سیریز تیار کی ہے جس سے یہ ہوا کی کتابوں میں جن چیزوں کو ہونے میں چار پانچ سو سال لگ رہے تھے کہانی کاروں نے سیریز میں اس کو تیز رفتاری سے دکھا دیا ہے اور کہانی ایک ہی پڑھاؤں میں پلیس کر دی ہے جو اتنا بھی مشکل نہیں ہے بس ایک دو اقصاد تک آپ بنے رہو اور پھر آپ کا دل ہی نہیں کرے گا سیریز چھوڑنے کا خیر کرداروں کی بات کرتا ہوں اگر کرداروں سے جور گیا ہوتا کریکٹر ڈیولپمنٹ کافی کمزور ہے اب آپ کہو گے کہ یہ بندہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں اور کھربوں کی مالیت والی سیریز کے ایسے منفی پہلوں کو بتا رہا ہے ضرور اس بندے کا کوئی اس سیریز سے بیر ہوگا نہیں اس کی کہانی کافی کمزور ہے آپ کی منفی سوچ سے بھی زیادہ پوزٹیب کی بات کی جائے تو مجھے اس سیریز میں جس چیز نے اپنے ساتھ باندے رکھا وہ اس کے وی ایف ایکس اور سی جی آئی ورک تھا یار اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت اتنا کہ بس آپ دیکھتے رہ جاؤگے کہ ہم کسی خوابی دنیا میں آپ پہنچے ہیں اس قدر خوبصورتی میں نے آج سے پہلے کسی مووی یا سیریز کے وی ایف ایکس اور سی جی آئی میں نہیں دیکھی مجھے تو لگتا ہے کہ ان لوگوں نے سارا کا سارا پیسہ ہی یہاں لگا دیا ہے اب سی جی آئی اور وی ایف ایکس کو لفظوں میں کیسے بیان کروں کبھی آپ نے کوئی نظم سنی ہے کوئی ایسی نظم جس کی ایک ایک سطر آپ پہ ان دنیاوں کے در کھولے جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سوچی ہوں جن کو سوچنے کا گمان بھی نہ کیا ہو اور آئندہ بھی کبھی گمان میں گمان سے گریز کرنے کی وقت بھی ظاہر نہ کی ہو ان وی ایف ایکس اور سی جی آئی ورپ کو دیکھ کر آپ کو الگ ہی سکون ملے گا اچھا اب سیریز ان لوگوں کے لئے کمزور ہو سکتی ہے جنہوں نے لارڈ آف دی رنگز کو دیکھا ہی نہیں بلکہ بچپن سے ان کی پسندیدہ رہی ہے لیکن ان کے لئے کرداروں کو سمجھنا ایلف بونے اور ایڈ آر کے ساتھ ساتھ سالرون کو جاننا قدر آسان ہوگا کیونکہ وہ پہلے سے ان سے واقف ہوں گے لیکن جن لوگوں نے میری طرح لارڈ آف دی رنگز نہیں دیکھی وہ اس کو ایک الگ سیریز کی طرح دیکھ سکتے ہیں اور سٹوری میں تھوڑا سمجھوتا کر کے اس سے بھرپور لطف اندوز ہو سکتے ہیں